اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنہ یہ سورہ یونس ہے آیت نمبر سیونٹی کے بعد یہ ایت رکو ہے وَطْلُو عَلَيْهِمْ نَبَعَ نُحْ اور تم پڑھو یعنی آپ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرمارے ہیں آپ پڑھیں ان پر خبر نوح علیہ السلام کی اس قول علی قومی یاد کرو جب کہا ان کی قوم کے لئے انہوں نے کہا ان کی قوم کے لئے یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم انکانا قبور علیکم مقام و تذکری اگر ہو گرا گزرتی ہو قبور انہیں بڑا لگتا ہے گرا گزرتی ہو تم پر میرا مقام و تذکری اور میرا ذکر بھی آیات اللہ کی آیاتوں کے ساتھ اللہ کی آیاتوں پر فعل اللہ پھر توقلتو اور میں نے بھروسہ کیا فاجمعو امرکم پھر تم سب جمع کر لو تمہارے کام کو اور تمہارے شریکوں کو بھی پھر نہیں ہو امرکم تمہارے کام میں پھر نہیں ہو تمہارے کام میں تم پر کوئی شبہ یعنی کوئی شک پھر تم سب قضاء یعنی کر گزرو علیہ مجھ پر اور نہیں تم سب محولت دونی مجھے فَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ پھر اگر تم سب پلٹ جاؤ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرِهِ پھر نہیں میں نے سوال کیا تم پر کوئی عجر میں سے یعنی کوئی میں نے محافظہ نہیں مانگا ہے کوئی ویجز نہیں مانگا ہے یہ نبی کہتے ہیں اپنی قوم کے لئے اور مجھے حکوم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں مسلمان میں سے یعنی فرما بداروں میں سے فَقَذَّبُهُ فَنَجْجَيْنَاهُ پھر ان سب نے چھوٹلایا ان کو فَنَجْجَيْنَاهُ پھر ہم نے نجات دی ان کو وَمَمْعَاهُ اور جو ان کے ساتھ تھے فِلْفُلْكِ قَشْتِي مَي وَجُعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَا اور ہم نے بنا دیا ان سب کو خلیفہ یعنی جانشی یعنی پیچھے فالو آنے والے وَأَغَرَقْنَا اور ہم نے غَرَق کر دیا سب نے چھوٹلایا بھی آیا تھی نا ہماری آیاتوں فَنظر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُنظْرِينَ فَنظر پھر آپ دیکھو کیسے ہوا ہوا انجام درائے جائے لوگوں کا یعنی جس کو درائیا گیا ثُمَّا بَعَسْنَا پھر ہم نے بھیجا مِمْبَادِهِ رُسُولًا الَا قَوْمِهِم پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد سے رسولاً رسولاً کئی رسول ایک رسول ہے رسولاً کئی رسول یہ پلورل بڑھ ہے کئی رسولوں کو ان کے قوم کی طرف فَجَعُوا فَجَاؤُهُمْ پھر آئے وہ سب آئے ان کے پاس بِلْبَيِّنَ آتی واضح نشانیوں کے ساتھ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ لِيُؤْمِنُونَ پھر نہیں تھے وہ سب تھے کہ وہ ایمان لے آتے بِمَا كَذَّبُو اس پر جو یا اسی جو ان سب نے جھٹلایا بھی ہی ان کو من قبل اس سے پہلے اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر ثُمَّا بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَحَارُونَ إِلَىٰ فِرَوْنَ وَمَلَائِهِ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کو اور حارون علیہ السلام کو فیرون اور اس کی سرداروں کی طرف بھی آیاتی نہ ہماری آیاتوں کے ساتھ یعنی ہماری نشانیوں کے ساتھ فَسْتَقْبَرُوْ فِرْ اُن سب نے تَقْبُرْ کیا وَقَانُوْ قَوْمَ مُجْرِمِينَ اور وہ سب ہو گئے قوم مجرمین جرم کرنے والے فَلَمَّا فِرْ جَبْ بِي جَعَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا فِرْ جَبْ بِي آیا ان کے سپاس حق ہمارے پاس سے قَالُوْ ان سب نے کہا اِنَّا حَازَ لَسِحْرُ مُبِينَ بے شک یہ البتہ جادو گر کھلا قَالَ انہوں نے کہا قَالَ مُسَى کہا مُسَى علیہ السلام نے اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ کہا مُسَى علیہ السلام نے کیا تم سب قَال یعنی کہتے ہو حق کے لئے اس کے لئے جو آ گیا تمہارے پاس اَسْسِحْرُ مُحَازَ کیا یہ جادو ہے فَلَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ اور نہیں فَلَا پاتے جادو کرنے والے قَالُوْ ان سب نے کہا اَجِئِ اتنا کیا آپ آئے ہو ہمارے پاس لِتَلْ فِتَنَا تاکہ آپ پھر دے ہمیں اَمَّا اس سے جو وجدنا ہم نے پایا علیہ اس پر آباؤنا ہمارے باپ دادا کو یعنی وہ جو بوتوں کو ہمارے باپ دادا مانتے تھے اس سے ہم نے پھر جائے وَتَكُونَ لَكُمَ الْقِبْرِيَائِ اور ہو جائے قِبْرِيَاؤ اور ہو جائے تم دونوں کے لئے بڑھائی فِي الْعَرْضِ زَمِينَ مَنَا وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہم تم دونوں کے لئے ایمان لانے والوں میں سے وَقَالَ فِرْاونَ اَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ نُعْلِيم وَقَالَ فِرْاونَ لِعَوْنِي میرے پاس بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيم ہر ایک ہر ایک جادوگر جاننے والے کو فَلَمَّ جَاءَ السَّحَرَةُ قَوَلَ لَهُمْ مُوسَى پھر جب بھی آئے جادوگر کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کے لئے موسیٰ علیہ السلام نے اَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ تم سب ڈال دو یعنی جو تم جادو کرنے والے ہو مَا أَنْتُم جو تم مُلْقُونَ جو تم سب لکا کرنے والے ہو یعنی جو دالنے والے ہو فَلَمَّا أَلْقُوا پھر جب بھی ان سب نے ڈالا یعنی اپنی رسیاں پھیکی قول موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے مَا أَجِئِتُم بِهِ سِحْرَ جو تم لائے ہو اس کے ذریعے جادو کو اِنَّ اللَّهَ سَيُّبْتِلُهُ بے شک اللہ ان قریب وہ باطل کر دیں گا یعنی نابود کر دیں گا یعنی مٹا دیں گا اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لا يُسْلِحُ عَمَلَ مُفْسِدِينَ بے شک اللہ نہیں اصلاح کرتا یعنی کہ درست کرتا عمل فساد کرنے والوں کا وَيُحِدْتَ اللَّهُ الْحَقُّ کا بھی کلماتی ہے اور وہ حق ثابت کر دیتا ہے اللہ حق کو اس کی کلمات کے ذریعے وَلَوْ قَرِحَ الْمُجْرِمُونَ اور اگرچہ نا پسند کرے مجرمین یعنی جرم کرنے والے صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم